بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے بک کا ٹاپک 12.10 ہے اور ٹاپک کا ٹائٹل ہے الیکٹرون فولٹ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم کسی چارج کیو کو موف کرتے ہیں پوم پوائنٹ اے ٹو بی الیکٹرک فیلڈ کے اندر اس طرح سے کہ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کچھ پوٹینشل ڈیفرنس موجود ہے تو جتنا ورک ڈن ہم کریں گے اس چارج کو موف کرنے میں وہ ورک ڈن اس کی پوٹینشل انرجی کو چینج کرے گا اور اس ایکسپریشن کو ہم نے اس طرح سے لکھا تھا اب آپ سپوس کریں کہ آپ نے جو چارج موف کیا ہے وہ بیسیکلی ایک الیکٹرون ہے اور جتنا پوٹینشل ڈیفرنس اے اور بی پوائنٹ کے درمیان موجود ہے وہ فور ان اگزامپل ایکولز ٹو ون وولٹ ہے تو کتنی اماؤنٹ آف انرجی سٹور ہوگی ایز اپوٹینشل انرجی یا کتنا چینج آئے گا اس کی پوٹینشل انرجی میں تو آپ یہاں پہ ویلیوز سبسٹیوٹ کر لیں کیوں کی جگہ آپ چارج آف الیکٹرون کو سبسٹیوٹ کریں اور پوٹینشل ڈیفرنس کے جگہ آپ ون وولٹ سبسٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس ون پوائنٹ سیکس انٹو ٹین ریس ٹو پار مائنس نائنٹین جاؤلز انرجی جو ہے وہ چینج ہوگی اب اس انرجی کو تھوڑا گھوڑ سے دیکھئے یہ وہ اماؤنٹ آف انرجی ہے اس آرڈر کی انرجیز ہمارے پاس آتی ہیں جب ہم الیکٹو سٹیٹکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اٹومک ریجیم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں مولیکیولز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آف انرجیز آ رہی ہوتی ہیں وہ ٹین ریس ٹو پار مائنس نائنٹین کے ملٹیپلز کی فارم میں اس جتنی یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گی اب اس اماؤنٹ آف انرجی کو کوانٹیٹیٹیو لی ڈیل کرنا نمیریکلی ڈیل کرنا یا کوالیٹیٹیو لی اس سے کوئی ریزلٹ اخص کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لہٰذا ہم اپنی آسانی کے لیے کیا کریں گے کہ ہم آج ایک نیو یونٹ انرجی کا ڈیفائن کریں گے ان کیسز کے لیے جو کہ الیکٹرون وولٹ کہلائے گا الیکٹرون وولٹ کو ہم نے ایکوال لینا ہے 1.6 انٹو ٹین ریس ٹو پار مائنس نائنٹین جولز آف انرجی کے اور اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آف انرجی ہے جتنی ایک چارج یا ایک الیکٹرون ایکوائر کرے گا یا لوز کرے گا جب وہ الیکٹرک فیلڈ میں موف کرتا ہے اور اس طرح سے کہ جن پوائنٹس کے درمیان وہ موف کیا ہے ان پوائنٹس کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ ہے تو ون الیکٹرون وولٹ اس ایکوال ایکوال سٹو 1.6 انٹو ٹین ریس ٹو پار مائنس نائنٹین جولز کے ایکوال ہوتا ہے آپ اس ایکسپرشن کو یوز کر کے اگر آپ کے پاس انرجی جولز میں دی ہوئی ہے تو آپ وولٹ میں دی گئی ہے تو آپ اس کو جولز میں کریں اگین ریپیٹنگ کہ ہمیں اس یونٹ کی ضرورت کیوں پڑی ہے جب ہم بہت سمال سائزز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بہت سمال چارجز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے روپس انرجی کی جو اماؤنٹ آ رہی ہے وہ ٹین کی پار مائنس نائنٹین منیمم یا اس سے کچھ زیادہ کی فارم میں جس کو ہمارے لئے نمیریکلی سال کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اس لئے ہم اس کو آسان یونٹ میں لکھنا پسند کریں گے الیکٹرون بولٹ انرجی کا یونٹ ہے جس کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں اب اس کی پرکٹس کے لئے آپ کے لئے ایک ہومورک ہے کہ اب آپ چارج کی اماؤنٹ 2E لیں 2 ٹائمز E E جو ہے وہ چارج آف الیکٹرون ہے اور پوٹینشل ڈیفرنس دو پوائنٹ کے درمیان اگر 3V ہے تو آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ پوٹینشل انرجی میں کتنا چینج آئے گا جولز کی ٹرمز میں اور اگر آپ اس کو الیکٹرون وولٹ کی ٹرمز میں لکھتے ہیں تو الیکٹرون وولٹ میں کیا اماؤنٹ ہوگی تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اب آپ کے بک کے نیکس ٹاپک کی طرف ہم مو کر رہے ہیں یہ بھی ایک سی ڈسکشن ہے اور یہ ڈسکشن بیسیکلی الیکٹرک اور گریویٹیشنل فورسز کے درمیان ہے اور ان کے درمیان ہم نے کمپیر کرنا ہے دونوں فورسز کو بڑھ چکے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کمپیر کرنا ہے کہ ان میں کیا سیمیلیارٹیز اور کیا ڈیفرنسز ہیں سب سے پہلے ریبائز کر لیجیے کہ الیکٹرک اور گریویٹیشنل فورسز تھی کیا تو آپ نے فرسٹ یر میں گریویٹیشنل فورس کو پڑھا تھا آر ہے الیکٹرک فورس کو ہم اس چپٹر میں سٹارٹ سے پڑھتے آرہے ہیں جو دو چارجز کے درمیان فورس ہے اور جس کا ایکسپریشن لکھا جاتا ہے کہ q1 q2 over r square q1 q2 ان charges کو لیبل کیا جا رہا ہے اور r سکیر ان کے درمیان کا distance ہے تو ان کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ان دونوں forces کے درمیان similarities کو ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے فورمولا سے دیکھا یہ دونوں forces ایک property پہ depend کر رہی ہیں جو کہ اس interaction کی intensity کو strength کو بتا رہی جیسے product of magnitude of charges in electric force Q1 Q2 جو آپ نے فورمولا میں پڑا electric force کے لیے and product of magnitude of masses in gravitational force M1 M2 دونوں کی proportionality in factors پر ہے جو strength کے بارے میں بتا رہی ہے charges کی یا masses کو use کرتے ہوں اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں forces inversely proportional ہیں r square سے دونوں forces میں one over r square formula کے اندر included تھا یہ بھی دونوں کی similarity ہے اس کے علاوہ آپ نے جو force ہے gravitational force اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا کہ وہ conservative force ہے gravitational force کی طرح ہی electric force بھی conservative ہے یا columbic force بھی conservative force کہلاتی ہے اور conservative forces کونسی ہوتی ہیں ایسی forces کہ اگر چونکہ یہ field force ہیں تو ان سے related جو بھی field ہوگا اس کے اندر جو work done ہے وہ independent of path ہوگا آپ کسی بھی path کو follow کرتے ہوئے دو points کے درمیان work done کریں گے تو اس کا magnitude آئے گا وہ same ہوگا یعنی work done independent of path ہوگا یہ بھی ایک important point ہے similarities کو discuss کرنے کے بعد ہم ان کے تھوڑے سی differences کو discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو main difference آرہا تھا formula کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا gravitational force کے formula میں capital g اور electric force کے formula میں small k constant لکھا ہوا تھا capital g کہلاتا universal gravitational constant اور اس کی value 6.67 into 10 raised to power minus 11 اور آگے اس کے respective units ہوں گے تو یعنی اس order پہ depend کر رہی ہے capital g value 10 raised to power minus 11 کا k 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 اپسائلون کی value substitute کر کے تو اس کا order آتا ہے 10 par plus 9 کا ہوتا ہے اب یہاں پہ compare کر لیجئے تو magnitude ہے اس کا value ہے وہ بہت small ہے as compared to k 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 in value as compare to electric constant اس وجہ سے gravitational force بھی بہت weak ہوگی as compare to electric force اگر آپ اس کو electric force سے compare کر رہے ہیں تو gravitational force جو ہے وہ بہت زیادہ weak ہوگی کیونکہ اس میں جو constant آرہا ہے اس کی value بہت small ہے اس کے علاوہ ایک اور جو difference ہے وہ ہو سکتی ہے اور repulsive بھی جب میں نے آپ کو figures دکھائیں تو آپ نے دیکھا کہ چارجز کے لیے دو cases تھے attractive اور repulsive بھی جب کے لیے ایک ہی case بنا ہوا تھا تو mass جو ہیں وہ ایک دوسرے کو attract ہی کریں گے ٹھیک ہے تو gravitational force صرف attractive ہوگی جب electrostatic دو masses کے درمیان کوئی بھی medium ہو سکتا ہے آپ ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ epsilon not یعنی permittivity of free space اور epsilon یعنی permittivity of that medium اور ثرد ایک factor epsilon r ہم نے discuss کیا تھا relative permittivity جو کہ ان دونوں permittivities کو یعنی free space اور medium کی permittivities کو relate کرتی ہے ٹھیک تو تو یہ main difference تو آج کے lecture میں ہم نے electron bolt ایک نیا unit دیکھا اس کو اچھی طرح سے سمجھئے اور اس کو یاد کریں اس کو use کریں مختلف cases کے لیے اس کے بعد ہم نے electric اور gravitational forces کے comparison کو دیکھا ہم نے ان میں similarities بھی دیکھی اور differences بھی دیکھے تو آج